اجازت دیجئے آپ سے حکم دیجئے ہم دو پہاڑوں کے درنہ طائق والوں کو پاٹ دے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر پرشتہ مدد کو آگئے لہذا پرشتہ کی مدد کو اشتر ملتے رہیں گے کیوں اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیاسر لوگوں کو ختم کرنا ہے ختم کرنا نہیں تھا لوگوں کو جہنم سے بچانا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی مسئلوں میں سے سے کوئی نکالیں گے جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امان اور آپ کو معلوم ہیں بنو تقیب اور حوازان طائق کے اندر رہا کرتے ہیں اور تقیب قبیلے سے محمد القاسم رحمت اللہ علیہ لکھلے محمد القاسم رحمت اللہ علیہ لکھلے وہ تقیب قبیلے کے تھے اور وہ نکل کر ہندوستان میں آئے نتیجے میں آپ کو آج بیس کروڑ کے مسلمان آپ کو نظر آتے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دور رست لگا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ملٹری کا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز امن کا تھا اور دعوت کا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مین مسئلہ آپ دیکھیں گے صرف پڑھ کر جہنم سے بچانا تھا لوگوں کو ختم کردہ مسئلہ اور اس کے بعد آپ کو کئی واقعات ملائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رضوِ بنی مصطلح کے بعد لوٹ رہے تھے مدینہ تحیبہ کی طرف تو راستے میں ایک جگہ پر آپ نے پڑاو ڈالا اور ذرست کے لیے سے تلوار لٹکا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آراب کر رہے تھے ایک کافر وہاں سے جدرتا ہے اور اس کے بعد جو تلوار لٹک رہی تھی اس تلوار کو لے کر یہ واقعہ بلکہ راکھتے ہیں کہ اس تلوار کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ پہتا ہے اے محمد میں یم نہ ہوکا منی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بروسہ کرتے ہوئے اللہ پر توقع کرتے ہوئے آپ نے اتمنان کے ساتھ کہا اللہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بچائے اس اتمنان کو دیکھ کر کاتر بھوکھلا گیا کہا کہ ایک کونسی طاقت ہے جس کی بنیان پر اتنا اتنا تاری ہے اور اس اسنا میں ہاتھ سے تلوار چھوڑ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو ہاتھ میں دیا لے کر کہا میں ہی اپنا ہوں کا منی اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا کاتر حقہ مکہ ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا پڑھٹا کر اس کاتر نے کہا میں جاؤں گا کہوں کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم کو ایسے واقعات ہائلائٹ کرتے ہوئے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اغباروں کے ذریعے سے ہمیں ساتھ میں بات لانی تائیے ہم اغبارات نیوز اور میڈیا کو تو استعمال کرتے نہیں شیر بن باز رحمت اللہ علیہ وسلم سے پوشا گیا کہ شیر جب ہم موویز یا کیمرہ یا تصویر کو جب انہیں استعمال کرتے ہیں اگر آپ پر کیا کریں تو شیر بن باز رحمت اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر تم کیمرہ ویڈیو اور جدید سکنا لے جائے اگر تم یون نہیں کروگے تو ایسے وقت پر اہل باطل تمہارے گھروں کو تباہ کرتے ہوئے نکل جائے ایسے وقت پر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میں کے پڑے لکھے لوگ سمجھدار لوگ آگے بڑھے اس میڈیا کو ہاتھ میں لے اور صحیح اسلام کیا بتا دے تاکہ اہل باطل اپنے عزائم میں کانیاب ہو کر لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانے والے نہ بنے تم کو چاہیے کہ تم انہیں جہنم میں جانے والوں کو بچا کر جنت کی طرف لانے والے بنے شیر بن باز رحمت اللہ علیہ وسلم تو وہ آ رہا ہے اور ہمارے بہت سارے بھائی آگے نہیں آتے ہیں پیبل پر بھی دسکشن کر لیتے ہیں آفس میں دسکشن کر لیتے ہیں باہل باطل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں مسلمان کو دہشتگرد اور قرآن مجید کو بک آف ٹیروریزم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپیٹ آف ٹیروریزم اور اسلام کو ریلیجن آف ٹیروریزم دن بدن منواتے جا رہے ہیں اگر ہم گلی کوچوں میں اور اپنے گھروں کے اتر بیٹ کر پبلک کے سامنے آ کر اگر ہم نہیں کہیں گے تو پھر جیتا کہ شاعر نے کہا تھا دل کے پھپولے پھر ہوتے یعنی حالت یہ ہے کہ اس حد تک ہم پیچھے ہو چکے ہیں کہ اپنے والے بھی اپنے والے بھی صحیح صرف سے دور ہو چکے خود مسلمان دین اور دینی تعلیس سے بھی دور ہو چکے تو شاعر نے کہا دل کے پھپولے جل اٹھے باہر والے نے آکے زخمی نہیں کیا میرے اندر سے پھوکھوڑے دن سے آنکا رہے ہیں دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داز سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے طرح سے پہ ایسا معاملہ نہ ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے واقعات کو اگر کوئی بھی غیر مسلم سچے دل سے اور پھنڈے دل سے اگر پڑے گا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کو کلمہ پڑھنے کے علاوہ کوئی اور چارہ باقی نہیں دے اور اس کو کبھی جنرد نہیں ہوگی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز پیش کر سکے جب میرا اٹیو اردو پر پرگرام آ رہا تھا تو باردو نے کہا آپ چیز آپ اٹیو اردو پر کئی ڈارے ہیں آپ کے چلے ڈانے کے بعد ایٹیو اوڈا پر ناج جانے پھر موکریںیں آپ ایک گھنٹہ جو جا رہے ہیں اس کے بعد نسلے مسائل کے پر ہو رہے ہیں ب کا کیا رہا counting وہاں پر ناج جانے اور پھر موکر vie آپ اٹیو اردو پر بیان کیوں کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اگر میں ایک گھنٹہ نہیں جاتا تو ایک گھنٹہ بھی کس میں استعمال ہوتا ناج جہرم نے اسک chunky اگر ہم گلاس میں آدھا پانی دیکھتے ہیں تو ایک آدمی کہے گا گلاس میں آدھا پانی کم ہے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ گلاس آدھا پانی بھری ہوئی ہے کیوں نہیں سوچتے ہوں زیرو سے چکتی پہ کیوں نہیں آتے ہندر سے چکتی پہ کم چون ہے وہ کیوں سوچتے ہوں جس خبر بھی ممکن ہے اگر مسلمان میڈیا آگے بڑھ کر نہیں ڈالتے اسلام میڈیا تائس وقت پر جہاں ہم کو موقع بکتا ہے اسلام کی بات پیش کرنے کا کرنا چیئے اخبارات میں اگر آپ کوئی سلاٹ لیتے ہیں سیرت کا تو وہاں پر بھی تو آپ کو بہت سارے عجیب عجیب خبریں عجیب عجیب تصویریں رذر آتی ہیں لیکن اگر آپ اتنا سلاٹ کر دیں گے تو کم سے کم اہلِ باطن کو تو اتنا سلاٹ نہیں گلے گا ہم کو سوچنا تاہی ہے تین پولیٹیو بدلو سوچ اور بدلو زندگی بدلو حالات تو ایسے وقت پر ہم کو اپنا نظریہ وعویاتی بدلنا پڑے جاؤ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے واقعہ اگر ہم پڑتے ہیں مدی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اقراب واقعہ دیکھتے ہیں تو اس میں سے ہمیں واقعہ جو ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناصف یہ کہا کہ میں آج بھی معاہدہ کرنے کے لیے اور امن خائم کرنے کے لیے تیار ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالیں دی اس میں سے ایک اور ایک ہے کہ آپ کو چاہتے دیکھا ہوگا کہ کرسچن حضرات یہ کہتے ہیں معلوم ہے جیزس کون دے تو رو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جیزس تو وہ تھے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ تھے کہ جب انہیں سلیق پر لٹکا دیا گیا دونوں ہاتھوں پر ان کے مطابق ہمارا عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ آسمان میں اٹھا لیا ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ سلیق پر کیلے مار گئے گئے اور ستا پہروں پر کیلے مار گئے گئے تو اس وقت پر جیزس نے کہا اللہ اللہ علمہ شبک تری کہ اللہ تُو نے مجھے کیوں چھوڑ جائے اس حالت میں اس کے بعد کہا جاؤں میں تمہیں معاف کرتا عام طور پر عیسیٰ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام پر کتنی عظیم شخصیت تھے کہ اس وقت پر اتنی تقلیف ہونے کے بوجود میں انہوں نے معاف کر دیا ہم اس کو پڑھتا جائے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس واقعے میں اثر رہا ہے آپ کو اس واقعے میں متاثر کیا ہے تو آئے میں تمہیں بتلاتا ہوں حضرت محمد مسکران صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ یہاں پر اگر بدلہ بھی لینا تاہی تو آپ لے نہیں سکتے اگر آپ معاف کر رہے ہیں تو آپ کو اس واقعے میں متاثر کیا آئیے ہم پت مکہ کو پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو آپ نے کانکورٹ کیا نمکہ کو جب آپ نے پتا کیا اس وقت پر جان حسان صحابہ اکرام ایک نظر میں ایک اشارے میں صحابہ اکرام اید سے اید بجا سکتے تھے طاقت موجود تھی اور جو کپارِ قریب تھے جو صحابہ اکرام کے عبا عزاد کے خاتلی تھے وہ آج سامنے ٹھہرے ہوئے تھے بلکل نہیں تھے کوئی طاقت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طاقت موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کیا کریں آج تو گوشت پڑھانے کا دن ہے آج تو ہم کھاڑے گا میں خیال نہیں کریں گے خون کی ندیہ بہا دیں گے اور گوشت کے تکڑے وڑا دیں گے کپارِ قریب سے باتیں سن کے بھی پریشان ہو رہے تھے پتا نہیں کیا ہو جائے ایسا وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بات کپارِ قریب سے آت کر کہتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تلوارِ لر سوٹتے ہوئے ایسی باتیں کرتے جا رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بارے میں کیا بھمام کرتے ہو تو کپارِ قریب نے کہا انتا کری ومن کری ومن ومن کری اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم